انسان جانتا ہے کہ عبادت کی بڑی عظمت ہے لیکن بعض اوقات اس کو اپنی عبادت بڑی بے حقیقت معلوم ہونی لگتی ہے آج آپ نے جو سوال کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کو ٹریننگ یہ ہو گئی ہے کہ آپ اپنے اعمال کو نتیجے کے حوالے سے پہچانتے ہیں اور اپنے اعمال کو فوری منفرد کے حوالے سے پہچانتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ یہ جو کاروبار کیا ہے اس سے کتنا نفع ہوا ہے کہتا ہے کہ نفع تو کوئی نہیں ہوا تو وہ کہے گا کہ پھر تو تمہاری زندگی برباد ہو گئی لیکن اس دوران جو خیر و آفیہ سے وقت گزرتا گیا وہ آپ کو سمجھ نہیں آیا اگر آپ اپنی زندگی کو منفرد تلبی سے نکال لیں تو پھر یہ سمجھ آئے گی کہ عبادت جو ہے وہ آپ کا عمل ہے اور آپ کی منفرد کے لیے تو ہے ہی سہی لیکن یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے ہے اگر تو یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے تو پھر تو آپ کو پتا ہی نہیں کہ اس کی منفرد کتنی ہے اس لئے یہ بات سمجھنے سے پہلے بڑا دور جانا پڑے گا پہلے یہ دیکھو کہ زندگی کی بعض اوقات زندگی ہونے کے باوجود حقیقہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہے کیا زندگی تو ایسے ہی ہے سرسری ہے اس میں ہوا کیا اور کیا نہ ہوا اب یہ جس کا عمل ہے یہ رضا اس کی ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم نے کبھی غور کیا کہ ہم نے تمہیں کس پانی سے بنایا اور پھر ہم قادر ہیں تمہیں واپس لوٹانے میں پہلے یہ غور سے دیکھ لو کہ جس نے انسان کو پانی سے تخلیق فرمایا انسان بنایا اس پہ ادوار آ رہے ہیں بچہ یہ نہیں سمجھ سکتا کہ وہ بڑا بھی ہوگا بچہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ بچہ ہی رہے گا اب بنانے والے نے اس کے اندر ایسا سسٹم رکھا ہے کہ بچہ جو ہے وہ بچہ نہیں رہے گا وہ بڑا ہو جائے گا اور اسے پتہ نہیں چلے گا کہ وہ بڑا ہو رہا ہے یا بڑا ہو گیا یہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ ہمارے پرانے زمانے کے واقعات ہیں ابھی آپ کا پرانا زمانہ آ گیا یادوں کا زمانہ ابھی آپ کو ماں باپ کی یاد آ رہی ہوگی کہ وہ کیا زمانے تھے اور وہ کیا دور تھا اور اس طرح چلتے چلتے آپ کہاں پر آ گئے بنانے والے نے سسٹم ایسا بنایا ہے کہ انسان پہلے بچہ ہوگا پھر بڑا ہوگا جوان ہوگا بڑا ہوگا زوال پذیر ہو جائے گا اور رخصت ہوگا اور اگر رخصت نہیں ہوگا تو ہونا چاہے گا اللہ تعالیٰ اس وقت سے بچائے جب انسان کو خدا نہ خواستہ زندگی میں کوئی الجھن ہو وہ کسی پرابلم میں ہو صحت کا معاملہ ہو سکتا ہے حالات کا معاملہ ہو سکتا ہے تلخیہ زمانہ کا معاملہ ہو سکتا ہے اور وہ انسان زندگی کی آفادیت سے محروم ہو جائے وہ کہے گا کہ اب زندگی کس کے لیے ہے زندگی تو الجھ گئی ہے اور پھر وہ رخصت ہونے کی تمنہ کرے وہ جو زندہ رہنے کی دعائیں کرتا تھا اس کو کہیں نہ کہیں سے رخصت ہونے کی آرزو پیدا ہو گئی وہ وقت ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ اس وقت یہ دیکھنا چاہیے کہ بنانے والے نے ایسا سسٹم بنایا ہے کہ ان باتوں کے باوجود اسے جانا ہی پڑے گا اس میں افادیت کی بات نہیں ہے آپ کی منفت کی بات نہیں ہے آپ کے فوری نتیجے کی بات نہیں ہے کیونکہ آپ دنیا میں رہتے ہیں اس لئے یہ بات جانتے ہیں کہ یہ لو پیسے اور سودا دے دو یعنی آپ نے یہ عمل کیا اور اسے کہا کہ اس کا نتیجہ دے دو عبادت ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے لئے آپ کو غور کرنا پڑے گا پھر غور کرنا پڑے گا ایک حاضر زندگی ہے موجود زندگی ہے تو موجود زندگی میں آپ جو عمل کرتے ہیں اس کا موجود نتیجہ پاتے ہیں چاہے وہ اچھا ہو یا برا اب ایک سسٹم اور ہے کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے اور اسے کہتے ہیں ماں بعد یعنی آنے والا دن جب تک آپ کو اس کا شعور نہ ملے آپ اپنے وہ اعمال جنہیں آپ نیکی کہتے ہیں ان کا نتیجہ آپ نہیں سمجھ سکتے کہ آپ کا عمل آپ کے رب کے ہاں کیا ہے کامیابی یہ ہے کہ پیسہ آپ کے پاس ہو اور نیکی یہ کہ کسی اور کو دے دیں اب یہ نیکی آپ کو سمجھ نہیں آسکتی انسان کہتا ہے کہ یہ تو نقصان ہے یہ نقصان تو ہے لیکن آخرت کے لئے بہتر ہے آج حرام کا مال مل جانا منفض ہے لیکن یہ نقصان ہے یتیم کا مال کابو آ گیا لیکن یہ تمہارے پیٹ میں آگ لگا دے گا ہر گنے گار کامیاب ہوتا ہے وہ گنے گار تب بنتا ہے جب گناہ میں کامیاب ہو جائے برنہ نیت کا گناہ ویسے ہی معاف ہو جاتا ہے گناہ کا مطلب ہے کسی برے عمل میں کامیاب ہو جانا کہتا ہے کہ آج تو برے عمل میں کامیاب ہو گیا گناہ میں کامیاب ہو گیا تیرے گھر میں کی راگ جل گیا لیکن تیری قبر میں اندھیرہ ہو گیا یہ سفر جب تک سمجھ نہ آئے اسے آپ بھول جاتے ہیں یعنی قبر کا سفر نہ سمجھ آئے قبر کے بعد کے زمانے سمجھ نہ آئے تو وہ اعمال جنہیں آپ عبادت کہہ رہے ہیں یا تسریم و رضا کہہ رہے ہیں وہ اعمال آپ کو افادیت کے درجے میں سمجھ نہیں آسکتے کہتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں پیسے دے آیا دوسرا اسے کہتا ہے کہ اس نے کیا حاصل تو بے وکوف آدمی ہے پیسہ ضائع کر رہا ہے جب تک آپ کا یقین اللہ اور اللہ کے بنائے ہوئے دین پر نہ ہو بھیجے ہوئے دین پر نہ ہو جب تک آپ آخرت پر ایمان یا یقین کامل نہ رکھیں تو آپ کو عبادت کی منفظ کچھ سمجھ نہیں آئے گی میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ لوگ سماج کی عبادت کرتے ہیں مثلا اببا جان چچا جان مسجد میں جا رہی ہیں تو چلو ہم بھی چلیں عید کا دن ہے کپڑے پہن لو اور سب کو مبارک دیتے ہیں روزہ رکھا نہیں اور عید کی مبارک ہو رہی ہے جس نے روزہ نہ رکھا ہو اس کو عید کی خوشی کیا ہوگی لوگ روزے کے بغیر روزے کی افتاریاں کرتے رہتے ہیں تو عبادت کی منفظ یا اس کا نتیجہ ایسی چیز ہے جو ظاہری نہیں ہے جب اس کا یقین نہ ہو تو آپ کو لگے گا کہ یہ میں کیا عبادت کر رہا ہوں اگر کوئی یہ کہے کہ میں پتیس سال سے عبادت کر رہا ہوں اور کاروبار کا یہ عالم ہے کہ بس کاروبار کی بات کیا ہوتی ہے ظاہری نتیجہ اب کہتا ہے کہ کاروبار خراب ہو گیا کیا پیغمبروں پر فاقہ آیا کیا وہ نامزد تھے وہ نامزد بھی ہیں مقرب بھی ہیں اپوائنٹڈ بھی ہیں اور پھر غریبی ہے یہ جب بات ہے اللہ کے ہاں وہ بہت پسندیدہ لوگ ہیں اور پھر شہادت ہو رہی ہے شہادت کا بظاہر معنی تو ہلاکت ہے لیکن یہ انعامات کے درجے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بہت مقبول پیغمبر ہیں ان پر درود بھی آ رہی ہیں اور زمانے کے حالات ذرا اور ہیں مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ اپنی ظاہری زندگی کو باطنی زندگی یا آقبت کی زندگی پر نصار نہ کر سکے تو آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی اس سوال کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کا رجوع جو ہے وہ ظاہر پر زیادہ ہے اور یہ وہ اعمال ہے جو ظاہر کے نہیں ہیں عبادت عمل کا نام نہیں ہے بلکہ عبادت آخرت پر یقین کا نام ہے عمل تو آپ کرتے رہتے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر توتے کو اللہ کا ذکر سکھا دیا جائے تو وہ سارا دن کرتا رہے گا تو یہ اللہ کا ذکر نہ ہوا تو یہ اللہ کا ذکر تو نہ ہوا بلکہ توتہ ہوا اس لئے جب تک آپ یہ محسوس نہ کریں کہ یہ وہ عمل ہے جو میرے اللہ کے حکم پر اللہ کی رزا کے لئے میں کر رہا ہوں تو نتیجہ نہیں آئے گا اور جب وہ راضی ہو جائے تو سارا عمل مکمل ہو گیا اس کے لئے میں وارننگ دے رہا ہوں کہ کبھی اپنے عبادت کے عمل کو نیکی کے عمل کو نتیجے کی شکل میں مت دیکھنا اس کا فوری طور پر نتیجہ نہیں نکلے گا عام طور پر اچھے آدمیوں کے ساتھ دنیاوی طور پر کچھ سخت نتیجہ نکلتا ہے کہتا ہے تو فیل کیوں ہو گیا کہتا ہے میں آنسٹ جو تھا مارکٹ میں میں نے فیل ہی ہونا تھا کیونکہ میں دیانت دار تھا مسلمانوں کے زوال کے سواب اس سے پوچھو تو کہے گا کہ اسلام ہی زوال کا سبب ہے کیونکہ مسلمان خدا سے ڈرتے ہیں اور حرام کھا نہیں سکتے ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ ہے کوئی بندہ جو مجھے حرام کا مال کھانے کا راستہ بتائے کہتا ہے کہ یہ کیا بات ہے تو وہ کہتا ہے کہ حلال کا تو پورا نہیں ہوا اور اب حرام کا بھی پورا نہیں ہوتا کیونکہ حالات زمانہ برداشت نہیں ہیں سکون قلب نہیں ہیں توقل نہیں ہے اعتماد نہیں ہے آخرت کا بھروسہ نہیں ہے اور یہ ظاہری زندگی کے ظاہری لمحات پر اعتماد کر رہا ہے کہتا ہے کہ دیکھو وہ بے وکوف آدمی ہے عبادت میں لگا ہوا ہے یہ نہیں دیکھتا کہ حالات زمانہ کیا ہیں اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ حالات زمانہ کا خیال رکھو حالات زمانہ کا ظاہری نتیجہ نکلتا ہے اور حالات عبادت کا باطنی نتیجہ نکلتا ہے جتک آپ سکون قلب سے آشنا نہ ہوں آخرت پر بھروسہ نہ ہو خدا کے سامنے نہ چھپتے ہوں تو آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی اب جو میں نے آپ کو بات بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بنانے والا ہے اس نے بچہ بنایا اور پھر بڑا بنایا وہ کہتا ہے کہ میں واپس رہ جاؤں گا دیکھتے تو آپ ہر روز ہیں کہ اس سسٹم میں ایسی بات ہے کہ لوگ مر گئے پھر آپ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اس چیز سے باہر ہیں مر جانے سے باہر ہیں لیکن کبھی آپ اپنے آپ پہ غور کریں تو آپ کا بچپن مر گیا بچپن کے کھلونے مر گئے جوانی کے زمانے بھی گزر گئے غائب ہو گئے بابچتکی کے دور بھی چلے گئے دوستوں کے ایام بھی گئے خوشیوں کے زمانے بھی گئے نظاروں کے رنگ کم ہو گئے غلاب کا رنگ کم ہو گیا کیونکہ آپ کی نظر خراب ہو گئی چہروں کے چلاغ مدھم ہو گئے ہیں کیونکہ آپ کی آنکھ میں کمی آ گئی کہتا ہے کہ کبھی ایک وقت تھا جب ذائقہ بڑے اچھے تھے تو آپ کی زبان ہی اچھی تھی کیونکہ ذائقہ زبان کا ہوتا ہے کھانے میں تو ہوتا ہی نہیں ہے تو یہ آہستہ آہستہ زوال ہوتا جا رہا ہے اور موت آتی جا رہی ہے پھر بھی اس کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے جانا نہیں ہے حالانکہ آپ جا رہے ہیں بلکہ تقریبا جا چکے ہیں اب عبادت جو ہے وہ آنے والے وقت کو بچانے کیلئے ہیں اور آپ جانے والے وقت کی فکر نہ کریں جانے والا وقت تو جاہی رہا ہے تو عبادت کو فوری نفع کے مطابق مت جج کرو اگر عبادت کی توفیق مل رہی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو یا رب العالمین میں عبادت کا معافظہ نہیں مانگتا بلکہ عبادت کرنے کی توفیق ہی مانگتا ہوں مجھے عبادت کرنے کی توفیق دیتا رہے اب عبادت کرنے کی جو توفیق ہے یہی نتیجہ ہے عبادت کا انام عبادت ہی ہے اب اس میں اور نام کیا چاہیے میں نے آپ کو ایک کہانی سنائی تھی ایک بادشاہ کے پاس ہیرے جواہرات کے خزانے تھے وہ ذرا جوش میں آ گیا اور درباریوں کو کہا کہ جو مرضی ہیرے جواہر لے جو جو جس کو اٹھائے گا اس کو دے دیا جائے گا جس ہیرے پہ ہاتھ رکھو وہ تمہیں دے دیا جائے گا تو سارے درباری لوگ لوٹ مار میں لگے کہ یہ دے دو وہ دے دو ایک غلام کھڑا ہوا تھا اس سے بادشاہ نے کہا کہ تُو خاموش کھڑا ہے اور سارے لوگ لے رہے ہیں اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ پھر سوچو بادشاہ نے کہا کہ سوچ لیا ہے تمہیں کیا چاہیے اس نے بادشاہ پہ ہی ہاتھ رکھ دیا کہتا ہے میرے پاس تُو ہی آجا تو یا تو آپ خزانے لو یا پھر بادشاہ لو کچھ اور مانگنا میرے مشرب میں کفر ہے لا اپنا ہاتھ دے میرے دستے سوال میں تو اور کیا مانگنا ہے تیرے سواک کروں پسند کیا تیری کائنات میں دونوں جہاں کی نعمتیں قیمتیں بندگی نہیں اگر آپ بندگی کو قیمت میں لینا چاہیں گے تو آپ کو کبھی بھی سکون نہیں ملے گا بندگی برائے بندگی ہو اور اطاعت برائے اطاعت ہو نماز سے دنیا کی تمنہ اور عارضو کو نکال دو کون سی عارضو رکھوں یا اللہ میرے ماں باپ پر فضل فرماؤں اور میری اولاد کو نمازی بنا یہ بات اللہ تعالیٰ نے خود نماز میں بتا دی ہے باقی یہ کہنا کہ یہ کاروبار ہو جائے یہ ٹینڈر نکل آئے تو اس سے نماز کو آزاد کر دو نماز کو گر ان باتوں سے آزاد کر دو گے تو پھر آپ کو سکون مل جائے گا تو مسجد کے اندر عبادت کرنے والا جیب میں پرچی نہ رکھیں پرچی کیا ہوتے ہیں مثلا چیزیں مانگتا کہ یا اللہ آج دو چار چیزیں اور دے دیں اگر آپ داتا صاحب رحمت اللہ کی عرص پہ جاؤ اور ان سے پوچھو کہ اس دفعہ آپ کا عرص کیسا رہا تو وہ کہیں گے کہ اپنی اپنی دنیا کی چیزیں مانگنے والے آئے تھے اور ہم تو دین کے لئے آئے تھے تو دین والوں سے کسی نے دین مانگا نہیں ہے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ تو گنج بخش ہے اتنے ہزار روپے دے دیں آج کل تو لوگ ہزاروں کی بجائے لاکھوں اور ملین کی بات کرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ دین والوں سے اور دل والوں سے بھی دنیا کا سوال ہو رہا ہے مشایخ کرام سے بھی یہی سوال ہو رہا ہے اللہ سے بھی یہی مانگا جا رہا ہے کہ یا اللہ کوئی خزانہ ہی دے تو آج کیا انسان عبادت کو ذریعہ حصولِ ذر بنانا چاہتا ہے لہذا وہ نہ عبادت کر سکتا ہے اور نہ مال بنا سکتا ہے اگر مال بنانا ہے تو عبادت کو چھوڑ دو اور جس طرح کافر کر رہے ہیں تم بھی کام کرو کافر کو مال ملتا ہے تو تم بھی کافر کی طرح مال لو اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ حرام راستے پر کامیابی چاہتے ہوں اور کہتے ہوں کہ حلال طریقے سے ملے حرام سے حلال کیسے ملے گا ناممکنات میں سے ہے اس لئے ان لوگوں کا جو طریقہ ہے وہ دین سے آزاد ہے مظہر سے آزاد ہے خوشیت اللہ جو ہے یعنی اللہ کا خوف یہ تمہیں حرام نہیں کرنے دے گا اور حلال سے تمہاری وہ روٹی نہیں بنتی جو تم چاہتے ہوں تو عام طور پر ایسے واقعات ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ لوگ تشویش میں آگئے تذ بذب میں آگئے اور کہتے ہیں کہ عبادت سے کچھ بات بنی نہیں ہے عبادت سے تو بات بنانی نہیں تھی آپ نے عبادت سے تو بات بنانی نہیں تھی آپ نے تو آپ عبادت میں لگے رہے اور دنیا آگے نکل گئی کہاں نکل گئی یہاں ہی گرک ہو گئی تو عبادت والا آگے نکل گیا کیونکہ یہ وہ فاصلہ ہے جس کی مجرمنٹ یہاں پر نہیں ہے اس کی پیمائش یہاں نہیں ہے اس کی یہ پیمائش نہیں ہے کہ آپ نے کتنی عبادت کی ہے کہتا ہے کہ عبادت سے کیا ملا کہتا ہے کہ اس سے بہت کچھ ملا تب پتہ چلے گا کہتا ہے کہ جب یہ سانس بند ہوگی تب پتہ چلے گا لہذا عبادت جاری رکھو اور اللہ پہ اعتماد کرو اعتماد کیا ہے کہ صرف یہی زندگی نہیں ہے یہ تو ویسے ہی ختم ہو رہی ہے بلکہ ہوئی پڑی ہے تو زندگی اس کے علاوہ بھی ہے اس علاوہ کے لئے عبادت کی جاتی ہے تاکہ آپ پر فضل ہو اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہو اس لئے کبھی یہ نہ کہنا کہ چار نمازیں پڑھ لی ہیں مگر کام نہیں ہوا کہتا ہے کہ چلو چار نمازیں اور پڑھ لیتے ہیں کہتا ہے کہ ایک جن میں چھتیس نمازیں پڑھ لی ہیں مگر کام نہیں ہوا تو چھتیس نمازوں سے تمہارا کیا کام ہونا ہے تو تو نماز پڑھ نہیں رہا بلکہ تو تو وہ کام کر رہا ہے عبادت جو ہے وہ عبادت کے مطابق کرتا چلا جائے اور جیسے اللہ کی مہربانی ہوگی وقت کرتا جائے گا پہلے اللہ کو مالک تسلیم کرو اور آقبت پر بھروسہ رکھو اور کسی صاحبی یقین سے ملو اس سے تعلق بناو اپنی سنگت بناو اور پھر آپ چلتے جاؤ جس طرح کوئی کہتا ہے کہ میں لندن جا رہا ہوں انگلینڈ جا رہا ہوں تو دوسرا کہتا ہے کہ میں بھی ادھر جا رہا ہوں اگر ایسی بات ہو تو آپ کا سفر بہتر ہو جائے گا کیونکہ آپ دونوں ادھر جا رہے ہیں اور اگر آقبت کا مسافر مل جائے تو تمہاری آقبت کا سفر بہتر ہو جائے گا تم لوگوں نے دوستی یہاں کے بندوں سے رکھی ہے اور جانا ہے تم نے وہاں یہی وجہ ہے تمہاری ناکامی کی تو یہاں کے دوستوں سے وہاں کا سفر کیسے ہوگا اس لئے بہتر ہے کہ وہاں کے مسافروں کے ساتھ دوستی کی جائیں تم میں سے وہ لوگ ہیں جو دنیا کے طلبگار ہیں اور تم ہی میں سے وہ لوگ ہیں جو آخرت کے طلبگار ہیں تو آخرت کے طلبگاروں کے ساتھ دوستی پر عبادت سے کبھی بھی تمہارا اعتماد نہیں اٹھیں گا یہ بہت ضروری بات ہے اس بات کا خیال رکھو